اسلام علیکم دوستو ایکسپلوری سوئے راجپوت کے ساتھ سوئے راجپوت پٹ سے حاضر ہیں ٹرین واپس جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آیا اچانک بہت زبردست قسم کی امرجنسی بریک لگائی اور پھر واپس چلنے لگی ٹرین ابھی یہ بیک ورٹ جال رہی ہے ٹرین اس وقت تو لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ ہوا ہے پیچھے کوئی بندہ شاید ٹرین کے نیچے آگیا ہے یہ دیکھیں یہ لوگ سب اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ حاصل ہوئے پولیس والے بھی ہیں اور ادھر بھی ٹرائفک رکھ چکی ہے اور پھاٹک تو نہیں تھا ویسے ہی شاید کوئی کروس کر رہا ہوگا ٹرین تو نیچے آگئے ہیں ٹرین کافی دور جا کر رکھے کیونکہ ٹرین کی سپیڈ کافی تیز ہوتی اور فوری بریک نہیں لگتی لیکن بہت زبردست قسم کی بریک لگائی تھی کہ لگ پتا گیا تھا کہ واقعی کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ ہوا ہے اور اب کافی حجوم اکٹھا ہو گیا ہے اللہ خیر کرے ویسے ٹرین کے نیچے آ کر تو بہت کامی لوگ بچتے ہیں اور اکثر ایسے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں لا پروائی کی وجہ سے تو جب بھی ٹرین یا ریلوے کروسنگ کی طرف ساکھ جائیں تو احتیاط لازمی ہے بہت لازمی ہے جی بالکل ابھی ایسا ہی پتا چلا ہے کہ کوئی ایک آدمی تھا بیچارہ شاید ذہنی طور پر معذور تھا وہ ٹرین کے نیچے آ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں بس اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے ریلی سیڈ یہ دیں گے ٹریک بھی رک چکے اور لوگ ایک حجوم در حجوم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر انکوائری وغیرہ کے بعد بس ٹرین اب دوبارہ روانا ہو چکی ہے اور ٹرین اب پہنچنے والی ہے سہی وال سہی وال سے پیچھے ہے یہ یوسف فالا گنسٹیشن یوسف فالا فیموس ہو چکا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ تھر کول تھر کے جو کوئلے ہیں اسے چلنے والے پاور پلانٹ بنائے ہیں بیجلی کے اور چائنہ کے تاؤن سے بنائیں گے ابھی آپ کو آگے نظر بھی آئیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بھی یہ جتنی بھی مال گاری ہیں اور یہ ایر ٹریکس وغیرہ آپ کو یوسف فالا سٹیشن پہ نظر آ رہی ہیں سب کوئلہ لے کے آتی ہیں انٹیریر سن سے کوئلہ آتا ہے اور ادھر ایک پلانٹ جو ساہی وال میں لگا ہے اور دوسرا لگا ہے ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر والوں کا وہ بن کاسیم کراچی کے پاس لگا ہوا ہے تو یہ پیورلی سن کے کوئلے پہ تھرک والے کوئلے پہ چل رہا ہے اور بیجلی پیدا کر رہا ہے تو ابھی ہم یوسف فالا سے نکل چکے ہیں یہ دیکھیں یہی وہ پاور پلانٹ ہے جو جائنہ کے آپ ان سے لگائے گئے ہیں یہ دونوں پاور پلانٹ جو کوئلے پہ بیجلی پیدا کر رہے ہیں تو دوستو سفر ہمارا بہت اچھا گزر رہا ہے ساہی وال کروس کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارا سٹاپ تو آپ ڈائریکٹ ہے صرف لاہور کا کیونکہ راستے میں اور کوئی سٹیشن پر اس کا سٹاپ نہیں ہے ٹرین کا تو ابھی تو آپ نظارہ کریں یہ کول پاور پلانٹ کا جی دوستو اس ٹرین کی سپیڈ کافی تیز ہو چکی ہے اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں چھانگا مانگا چھانگا مانگا آپ کو جیسے پتا ہے کہ بہت ہی بڑا ایک جنگل ہے مسنوی جنگل ہے اور پاکستان کا بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا مسنوی جنگل ہے جو انسانوں نے خود لگایا ہے تو چھانگا مانگا سٹیشن گزر چکا ہے اور اب ہم لاہور کے مزید نزدیک ہوتے جا رہے ہیں تو لاہور کے بہت ساری سٹیشن آئیں گے پہلے کوٹ لکپت آئے گا شادر آئے گا بہت سٹیشن لیکن ہمیں جا کر اترنا ہے لاہور میں لاہور جنکشن پر دوست ہمارے سب تھک چکے ہیں بلکل اب لگتا ہے اب تاگ ہیں ٹرین کے سفر سے بہت بھی ہو رہے ہیں شاید یہ دیکھیں بس لیکن اب لاہور بھی نزدیک کی ہے منزل بھی قریب ہے تو اب جا کر آرام ہی کرنا ہے پنجاب میں سفر کرتے ہوئے یہ بہت زبردست لگتے ہیں سائڈوں پر کافی ہریالی اور گرینری ہوتی ہے اور بہت زبردست قسم کے منظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت چراگاہ ہے کوئی جہاں پہ بہت ساری پھینس ہوئے یہ پیچے آئی تھی نا بیجے خاص کار رہی تھی جی ہاں لاہور کے مختلف سٹیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ہماری منزل بھی نزدیک ہے پس کچھ دیر میں لاہور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ پھر ہماری جتنی بھی نیچس اپیسوڈز ہوں گے اس میں آپ کو کروائیں گے لاہور کی سیر لاہور کے مختلف حقامات کی سیر اور لاہور کے مختلف کھانے اور لاہور کے فیمس جتنی بھی جگہ ہے جہاں بھی جائیں گے آپ کو لے کر جائیں گے یہ دوستو سٹیشن سے تھوڑا پہلے روک گئی ہے ٹرین اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب بھی لاہور آئیں دوستو سٹیشن سے تھوڑا پہلے روک دیتے ہیں ٹرین کو شاید کوئی کروسن ہو گیرہ تھی یہ دیکھیں گے لاہور کا سٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے مغلپورا ورکشاپ بھی ادھر ہی ہے اور یہ آپ کو جتنی پٹریاں اور یہ والگاڑی وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ سب کسی سٹیشن کا حصہ ہے بہت قدیم قسم کے درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مغلپورا ریلوے ورکشاپ اور ریلوے ہیڈکوارٹر بھی جو ہے وہ لاہور میں ہی ہے تو یہ سب اسی وجہ سے لاہور کا سٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا اور تاریخی سٹیشن ہے یہ اوپر سے آپ کو ایک پل نظر آ رہا ہوگا یہ دوسری ٹرین کا پل ہے اس پل کے اوپر سے بھی ٹرین جاتی ہے لیکن وہ ہے اورنچ لائن میٹرو ٹرین جی ہاں بالکل یہ لاہور انٹرا سٹیٹی چلتی ہے اور یہ صرف شہر میں میٹرو ٹرین ہے پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین ہے یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے اورنچ لائن کیا زبردست ٹرین ہے دوستو اور نیچے جو نظر آ رہی ہے یہ آن ٹرین ہے یہ دیکھیں پاک بزنس ایکس پرس جا رہی ہے ہمارے دوست ادنان کی فیملی جا رہی تھی اور ادنان بھائی سوچ رہے تھے کہ انہیں مل لیں گے سٹیشن پر لیکن وہ اس سے پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں تو ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا ملنا چلیں کوئی بات نہیں گھر جا گا نہیں ملیں پاکستان کیا یہ جا رہا ہے اے سی سٹینڈرڈ ہی ہے تو پاکستو سٹیشن سے روانہ ہوئی ہے اور ہماری دین لائن ایکسپریس پر سٹیشن پر بھی پہنچی ہے اور جیسے ہی پہنچتی ہے تو آپ کو راہو ریلوی سٹیشن کے بھی سیر کرواتے ہیں ہاں تو دوستو پہنچ چکے ہیں لہو ریلوی سٹیشن پلیٹ فارم پہ ہی آئی ہے لیکن جس جگہ ہمارا دروازہ ہے وہاں پلیٹ فارم تھوڑا سا نہیں چاہتا تو چلیں اُتر گئے ہیں اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ہوتل کی طرف یہ لاہور کا ریلوی سٹیشن ہے دیکھیں آپ کو سیر کرواتے ہیں اس کی ذرا آ جائے گا سفر اچھا گزرا ہے بہت نو بہت زوردستی بہت نامتے سفرے کے ان لائن میں گرمی بہت شدید ہے دھوب دیکھیں کیا زوردست قسم کی دھوب ہے بہت شدید گرمی آج دوستو یہ دیکھیں کلان اوما سٹیشن ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کلے کی دیواریں ہیں اور یہ بہت پرانا تاریخی سٹیشن ہے کوفصلہ سٹیشن ہے لاہور کا آگے جلے گئے پلیٹ فارم نمبر ٹو ہے جی یہ لاہور جنکشن اور اوپر آپ کو گلاسز نظر آ رہے ہوں گے جیسے بلو کلر کے گلاس تو کافی کلرفل سٹیشن ہے اور پاکستان کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا سٹیشن ہے لاہور ریلوے سٹیشن یہ دیکھیں اوپر لائٹ کا انتظام یعنی دن میں لائٹس جلانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے ہی انہوں نے شیشے گلاسز دوگرہ لگا کے کور کیا ایک اچھا نظارہ ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے سٹیشن یہاں سے یہ لیکن تاریخی بھی ہے بہت پیانا ماشاءاللہ اور اس کی سمکر سٹیشن بس ابھی جلتے ہیں سٹیشن سے باہر اور باہر سے آپ کو اس کی بیلڈنگ بھی لکھاتے ہیں ہم لاہور سٹیشن پر باہر آ گئے ہیں اس وقت اور یہ ہے لاہور سٹیشن جی ہاں سٹیشن سے باہر آ چکے ہیں اور باہر سے اس کی تاریخی بیلڈنگ یہ دیکھیں جی بلکل ایک قلعہ نوما سٹیشن ہے بہت پیارا اس میں آپ کو مغلیہ ترز و تعمیر بھی نظر آئے گی اور انگریزوں کے دور کی ترز و تعمیر بھی نظر آئے گی تو دونوں کی لوگ آپ کو نظر آئیں گے لاہور کی ریلوی سٹیشن میں اور جدید سٹیشن بھی ہے اس لئے آپ اس کو پانستان کا سب سے زبادہ سٹیشن کہہ سکتے ہیں چلیں دوستو ہم جا رہے ہیں اب اپنے ہوتل کی طرف لاہور اس لاہور ہے جی یہ دیکھیں جی اس کے مینجل ایک پرانا جو مانومنٹ کے طور پر رکھا ہے تھپڑ بھی مارتے ہیں ہاں 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 تو ہاں ہاں جب ہی اور گریس ہوتل میں اور ہوتلہ بھائی آ چکے ہیں اپنے ہوتل میں گریس ہوتل میں جو کندے صاف سترا اور اچھا ہے صفائی کے لحاظ سے ویسے بھی لوگ وائد بھی اچھا ہے اور اندر بھی پروپر ہوتل نومہ ہے شاہ تاج ہمیں زیادہ پسند نہیں آیا تھا اس لئے میں اور ہوتلہ بھائی نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم دوسرے ہوتل ہوکیں گے تو ہم آگئے ہیں گریس ہوتل تھوڑی سی آپ کو اس کی بھی سہر کروا دیتے ہیں شاہ تاج بھی بلکل سامنے ہی تھا اس کے نکلسن روڈ پر لیکن وہ ہمیں تھوڑا سمجھ نہیں آیا تو ہم آگئے ہیں گریس ہوتل میں یہ دیکھیں جی یہ اس سے کافی قدر بہتر ہے سیڈیوں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں ویسے تو لفٹ بھی ہے لیکن آپ کو تھوڑا ہوتل کی سہر کرواتے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑا ہوتل ہے تقریباً پانچ سے چھے کنال پہ ہیت ہے اور سو ڈیڑھ سو سے اوپر کمریں اس میں ہیں چار فلور ہیں اور اچھا خاصا بڑا اور بہت پرانا ہوتل ہے یہ لاہور کا یہ دیکھیں یہ باہر سے نظارہ پیٹرو ٹین بلکل سامنے سے جا رہی ہے ہمارے ہوتل کے اور یہ ہمارا روم جی بلکل بہت زیادہ لگجریس ہوتل تو نہیں ہے لیکن بہت مناسی پرائس میں ایک اچھا ہوتل ہے اور پرسکون ہے سب سے بڑی بات ہے بہت پرسکون لگ رہا ہے تو چلیں تھوڑا سا آپ کو سیر کروا دیتے ہیں ہوتل کی یہ دیکھیں جی یہ رومز ہیں بہت سارے رومز اس طرح کے بنے میں سب تقریباً سیمی ہیں پرنیشر اور یہ کافی پرانا ہو چکے ہیں لگ رہا ہے بہت پرانا ہوتل ہے لیکن ساف سترا اور پرسکون ہے یہ ہمارا روم ہے جی تری ون فور تری ون فائف برابر میں یہ دیکھیں یہ بالکنی آج کا ویلوگ یہی اینڈ کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اور کل سے آپ کو سیر کروائیں گے لاہور کی اور لاہور کے مختلف مقامات دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایکسپلور بھی سوہی راجبود کے ساتھ سٹے سیف سٹے پلیس اللہ حافظ فی امان اللہ